سو ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی دو سال کے بچے کے سوٹ کو سلائی کرنا اسے پہلے والی ویڈیو میں میں کٹنگ کرکے بتا چکی ہوں آپ چاہیں تو یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم کہسے ہو آپ سب میں نے لی ہے پہلے شلوار اس کو پہلے سلائی کر کے سائیڈ پر کریں گے پھر اس کے بعد کریں گے کمیز کو سلائی تو اس کو سلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کو اوپن کر کے تو یہ سائیڈ پر جو سلائیاں ہیں میانی والی ان کو پہلے لگائیں گے اس کے بعد اوپر نیفے کو بنائیں گے اور اس کے بعد نیچے پانچے کو تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہم اوپر سے سلائی کریں گے اوپر نیچے سے برابر کر کے اس کو ہاف انچ کی سلائی لگائیں گے اب اس کے بعد نیفے کے لئے ہم نے ڈیڑھ انچ ایکسرہ رکھا تھا اس کو ہاف انچ فول کر کے پھر ایک انچ فول کریں گے اور یہاں سے پکا کر کے سلائی کو شروع کریں گے اور سیم ایسے ہی فولڈنگ کرتے جائیں گے اور نیفے کو بنا لیں گے اس کے بعد جو اس کا اینڈ کریں گے وہاں پہ ہم نے ہلاسٹری کے لئے رکھنا ہے ہول تو یہاں پہ جہاں سلائی شروع کی تھی وہاں سے ایک انچ فاصلے پہ ہم سلائی کو پکا کر کے چھوڑ دیں گے اس طرح سے اب شلوار کے لمبائی کو چیک کریں گے اور جتنا ہمیں چاہیے جتنی ہم نے تیار کرنی ہے اتنی پہ یہاں پہ نشان لگائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے چے پی اگر آپ بنانچے بنا رہے ہیں فولڈنگ پہ ہوگی تو اس طرح سے ہوگی اوپر چے پی کو لگا کر اس کے اوپر کپڑے ماں کو فولڈ کریں گے اگر فرنٹ سائٹ پہ فولڈنگ کرنی ہے تو یہاں پہ چے پی کو لگا کہ اس کے اوپر ہاف انچ فولد کر کے اس کو اوپر کی طرح فول کریں گے یہ جیوب سے ہوگئے یہاں اس بیک سیڈ کے لئے ہے میں نے جب دنatenے کے انرے پڑ رہا ہے میں نے خواہف ہنچ jako خوب گزر دیا اس کے انرے پڑ راتی میں چپک مل mix جسے او آپ کا شoopفا parent آیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فرنٹ شائر پر فولنگ کری ہے اور میں اس کے اوپر سائیں لگا رہی ہوں پانچے پر جب بھی سائیں لگائی جاتی ہیں اوپر کی طرف لگائی جاتی ہیں مطلب نیر شائر پر بیک سائر سے کوئی بھی سائی نہیں لگائی جاتی تو پانچے پر ڈیزائن بنا کے جیسا بھی آپ سائیں لگانا چاہتے ہیں ویسے لگا کے اس کو ریڈی کر لیں پانچے کو تیار کر لینے کے بعد اب ہم لگائیں گے نالی کے سائی تو اس کے لیے جو میرمنٹ کریں گے وہ ہے پانچے کا تو یہاں پر میں نے رکھنا ہے پانچ انچ تیار پانچ انچ پر نشان لگائیں گے تو یہاں پر تھوڑی سی سائی تشی ہوگی اوپر سے بھی دفعہ چیک کر لیں گے دس ہے تو ساڑی نو تیار ہو جائے گا یہاں سے برابر کر کے تو پکا کر کے سائی کو شروع کریں گے اور سینٹر میں اس لائی کو لے کے جا کے تو یہاں سے نکال لیں گے باہر اس طرح اور سیم اسی طرح دوسری سائی پر بھی پانچے سے شروع کر گے اور سینٹر میں آگے جا کے تو اس لائی کو ہتم کریں گے اس کے بعد پانچ چیزیں جو ایکسرا ہے وہ میں نے تھوڑا تھوڑا کٹ کیا ہے اور میانی میں اس کو کٹ لگا کے تو اس کو سیدھا کر کے میں آپ کو دکھا دیتے ہوں یہ تیار ہو چکی ہے اس طرح اب آجائیں گے مین کمیز پر تو یہ والی میں نے یہاں پر پائپنگ لی ہے یہ بھی بنی بنائی مل جاتی ہے اور اب ہم کریں گے پھٹیاں کٹیں تو یہاں پر میں نے دو پھٹیاں کٹیں کرنی ہے ایک چھوٹی پھٹی ایک بھڑی پھٹی تو پہلے کریں گے بھڑی تو ایک انچ میں نے لی ہے چھوڑائی اور لمبائی اس کی میں نے لینی ہے سات انچ کمیز پر جو کٹ لگایا تھا وہ لگایا تھا ہم نے چھوٹی پھٹی بنائیں گے وہ بنائیں گے سات انچ کی اور جو چھوٹی پھٹی ہوگی وہ ہوگی چھوٹی پھٹی بنانے کے لیے ہم اس کی چھوڑائی لیں گے دو سینٹی میٹر اتنی اور اس کے لمبائی ہوگی چینج اس کے بعد ان کو سائڈوں سے نیٹ کر لیں گے اور سات اور چھوٹی ہم نے رکھنی ہیں وہ پوری کر لیں گے بھی یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی سلوں کہ آپ پائپنگ کا کپڑا جو بھی لیں گے اس کو ایک دفعہ واش کر کے یہاں پانی میں اس کو مل کے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اس کا کلر نہ نکلتا ہو اگر یہ نہ ہو کہ آپ جس بھی کپڑی لائٹ کپڑی پر ڈاکل کی پائپنگ کا لگائیں گے تو وہ پہلی واش میں اس کا کلر نکل کے تو کپڑے ہراب ہو جائیں تو اس بات کا دھیان رکھیں گا میں نے جو پائپنگ دی ہے وہ بنی بنائی ملتی ہے اور اس کا کلر بھی نہیں نکلتا اور یہ چیک ڈیزائن میں مل جاتی ہے اب بازو کے لیے چیپی کو کٹ کریں گے تو وہ کریں گے دو سینٹی میٹر اس کی چڑائی رکھیں گے دو سینٹی میٹر اور جتنا ہمارا بازو ہے اتنی اتنی کٹ کریں گے اس طرح سے اور ان دونوں کو بھی نیٹ کر لیں گے نیٹ کر لینے کے بعد اب ہم اس کو چپکائیں گے کپڑے پر تو پہلے ہم لمبا ہے کپڑا تو یہاں پہ ہم بازو والی پہلے چپکا لیں گے تو اس کو چپکانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے چاروں سائیڈوں سے ہاف انچ کپڑا چاہیے یہ میں نے لگا لیں اور اس کے چاروں سائیڈوں سے میں اس طرح سے ہاف انچ کپڑا چھوڑ کے تو اس کی کٹنگ کروں گے سائیڈ سے کرنی کو بھی اتار دیں گے اور میڈ سینٹر سے بھی اس کو کٹ کر لیں گے اب اس کی ایک سائیڈ کو فول کریں گے ایک تفاہ پریس سے کر لیں گے اور اس کے بعد اس پہ لگائیں گے گم سٹک اور اس کو نیڈ سی فولڈنگ کر کے اس کو اوپر سے پریس کر دیں گے سیم اسی طرح دوسری بازو کی جو پٹی ہے اس کو بھی گم سٹک لگا کے نیڈ کر کے تو فول کر دیں گے پریس سے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کھلتی نہیں ہے اب جو پھٹیاں ہیں پیکٹ ہے اس کو لگائیں گے تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم کپڑے کو سیدھا کر لیں گے لب کچھ ریب میں کپڑا نہ ہو ٹیڑا کپڑا بلکل بھی نہ ہو بلکل سیدھے کپڑے پر لگائیں گے لمبائی میں تو یہاں پہ میں کپڑے کو سیدھا کر کے تو ہاف انچ چھوڑ کے اوپر بھی ہاف انچ کپڑا ہونا چاہیے نیچے بھی ہاف انچ کپڑا اور اس کو جبکا لیں گے اس طرح اور اس کو ہاف انچ جو چھوڑا ہے اس کو اوپر کی طرف فول کریں گے اور اس کو گم سٹک لگا کے نیٹ کر لیں گے باگے کی طرف فول کریں گے اور یہاں میں کنارے پہ ہلکی سی لگا لیوں گم سٹک اور اس کو پریس کر کے اب ہاف انچ کپڑا چھوڑ کے تو یہاں سے کٹنگ کریں گے اب اس کو اندر کی طرف فول کرنے کے لیے اس کو اس کے اوپر کر کے ایک دفعہ پریس کریں گے اور اس کی تیہ بند گئی ہے اس کو میں یہاں پہ گم سٹک لگا کے تو اس کو اندر کی طرف یہاں پہ فول کر دوں گے فول کر کے تو اس کو اوپر پریس کر لیں گے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھٹی تیار ہو چکی ہے سیم اسی طرح ہم دوسری بھٹی بھی تیار کر لیں گے اب پہلے بازو کو تیار کر لیں گے بازو کی یہ جو ہم نے فولنگ کری تھی اس پر لگائیں گے ہم پائپنگ تو پائپنگ کو جس طرح سے لگائیں گے کہ نیٹ سائیڈ پر رکھ کے پائپنگ اُلٹی نیٹ سائیڈ پر رکھ کے تو بیک سائیڈ سے اس کو سلائل لگائیں گے جتنی ہمیں موٹی پائپنگ چاہیئے اتنی اوپر کر کے اس کو سلائل لگائیں گے اب یہ ریپ میں ہوتی ہے تو اس کو کھینچنا بلکل بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر رکھ کے تو سیمپلی اس کو بس سلائل لگا دینی ہے ایکسٹرہ کو کٹ کر دیا ہے میں نے اور یہ والی سلائل پوری کر کے تو اس کو جب ٹرن کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح سے نیٹ پائپنگ رہنی ہو چکی ہے اب یہ جو ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کو آپ چاہیں تو کٹ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو اندر بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ کٹ میں نے کر دیا ہے اور اب ہم لگائیں گے اس کو بازو پر بازو کی اُلٹی سائیڈ پر یہ اوپر نیٹ سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ پر اس کو رکھ کے تو یہ جو پٹی ہم نے رکھنی ہے اس کو بھی اُلٹا رکھیں گے اور سلائل لگیں گے چیپی کے بلکل ساتھ ساتھ اب اس کو جب کھولیں گے تو جو نیچے سلائل لگی ہے جس کپڑے پر جو ایکسٹرہ کپڑا ہے وہ چلے جائے گا بازو کی طرف اور اس کو اس طرح سے کھول کے تو اس کے اوپر سلائل لگیں گے بازو والے کپڑے کے اوپر سلائل لگیں گے اس کے بعد جب اس کو اس طرح ٹرن کریں گے تو یہ ایزیلی ہو جائے گا وہ سلائل لگانے کا مقصد یہ تھا اب اس کو کنارے پر سلائل لگائیں گے پہلے یہاں پر نیٹ کرتے جائیں گے کپڑے کو اور اب لگائیں گے پائپنگ والی سلائل تو پائپنگ کو اندر کی طرف کریں گے فولڈ پائپنگ کے اوپر بلیک کپڑے کے اوپر سلائل نہیں آنی چاہیے اس کو سلائل لگانی ہے آف وائٹ کپڑے کے اوپر ہی سلائل لگی گی تو پائپنگ کو نیٹ کرتے جائیں گے اس طرح اور اس کے اوپر ایک سلائل لگائیں گے تو یہ ہمارا بازو ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پائپنگ بہت نیٹ لی پائپنگ لگ چکی ہے ہماری اب سلائل پہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ کریں گے کٹ اور بازو کو سلائل لگا کے کر لیں گے تیار ابھی یہاں پہ میں نے اس کی چڑائی رکھی ہے سارے تین سے تھوڑی سی زیادہ اور اس کو آگے سے کریں گے برابر اور پکی کر کے سلائل کو شروع کریں گے اور اس طرح سے اس کو گھلائی میں سلائل لگا لیں گے میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھا دوں تو یہ بازو ہمارا کچھ اس طرح سے تیار ہو چکا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو دونوں بازو میں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اب ہم بنائیں گے پھٹی اس کو اوپن کریں گے تو یہ ہمارے پاس سامنے کچھ اس طرح سے آئے گا اور ہم لگائیں گے پہلے چھوٹی گا اب جتنا ہمارا کٹ ہے اتنی ہم چھوٹی گرن کرلیں گے جو کٹ گے کٹ کر دیں گے اور اس کو لگائیں گے اس طرح اس کو کھول کے تو اس کے اندر کپڑا کریں گے ہاسہ تیار تو اس کا کم کپڑا ہے تو اس سے اندر کریں گے اور اس کو اندمرج کر کرے تو پکا کر کے سلائل کو شروع کریں گے اور جو اس کے نیچے والا کپڑا ہے وہ سلائی کے اندر آنا چاہیے تو اس کے لیے اس کو اٹھا کے تو اس کے نیچے والا کپڑے کو اندر کی طرف انگوٹھے سے اندر کرتے جائیں گے کہ نیچے والا کپڑا بھی سلائی کے اندر آئے پوری پھٹی پہ سلائی لگا لینے کے بعد اب وہ کچھ ٹانگ کے آگے آکے تو یہاں پہ سلائی اوپر کی طرف واپس بھی لے کے جا سکتے ہیں اور یہاں پھر آگے کنارے پہ بھی سلائی لگا سکتے ہیں اس کے بعد لگائیں گے بھڑی پھٹی تو اس پہ میں لگا دیوں پائپنگ کی ایک لائن جو ایکسرا کپڑا ہے وہ میں نے کٹ کیا ہے اوپر کی طرف سے کٹ کرنا ہے نیچے کی طرف سے کٹ نہیں کرنا تو یہاں پہ میں نے پائپنگ جانی ہے تو پائپنگ کو سیم جیسے بازو پہ رکھا تھا ویسے ہی یہاں پہ رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی ویسے ہی سلائی لگائیں گے جیسے کہ بازو پہ لگائی تھی تھوڑا سا اوپر کر کے جتنی ہمیں پائپنگ کی چھڑائی چاہیے اتنی ہی سلائی اوپر کر کے لگائیں گے یہ فول کریں گے تو یہ بھی یہاں پہ بہت نیتی تو یہاں پہ اوپر جو کٹ رکھیں گے جو بین کا کٹ ہوتا ہے وہ خافی نیچے آکے تو اس طرح سے یہاں پہ جیسے میں نے نشان لگایا ہے سیم ایسے ہی اس کے اوپر سلائی لگائیں گے وہ بھی پکی کر کے سلائی لگا کے اس کو کٹ کر دیں گے اس طرح کنارے پہ بھی یہاں پہ کٹ لگائیں گے کونے میں اور اس کو اوپن کریں گے ابھی یہ دھیان رہی کہ کٹر آگے ہی نکلنا چاہے نیت کر کے تو اب یہاں سائیڈ پہ سلائی لگائیں گے یہ والی سلائی پھنٹی کے سائیڈ پہ لازمی لگاتے ہیں کنارے پہ لے کے آکے تو اوپر جو کٹ بنایا ہے اس کے اوپر بھی اس طرح سے سلائی لگائیں گے اب یہ والی پھٹی لگانے کے لیے تو تیار ہے لیکن یہ جو سائیڈ پہ پائپنگ والا کپڑا ہے اس کو اندر کر کے تو فول کر دیں گے یا پریس کر دیں گے گم سٹک لگا کے تو میں بھی یہاں پہ گم سٹک لگا کے پریس کر لوں گی کہ مجھے سلائی لگاؤں تو مجھے مشکل نہ ہو اس طرح سے اندر کی طرف کر کے تو یہ میں اس کو کٹ چکی ہوں اب لگائیں گے اس کو کمیز پہ اب اس کے اندر کر کے کپڑے کو تو سلائی لگائیں گے اگر آپ کو یہ سمجھ جاتی کہ کپڑا کتنا اندر کرنا ہے کتنا نہیں کیسے کرنا ہے تو آپ میری یہ والی ویڈیو اوپن کر کے تو اس میں بلیکٹ کو لگانے کا میں نے ڈیٹیل سے میں نے بتایا ہوا ہے تو اس سے آپ کو سمجھا جائے گا کہ اندر کتنا کپڑا کرنا ہے یا کیسے کیسے پھٹی کو لگاتے ہیں سیمپل پھٹی کو تو یہ میں نیچے سے جتنا کٹ ہے اتنا پھٹی کے اوپر کٹ لگایا ہے سات کی شیپ میں تو اتنی سلائی لگائی ہے جتنا ہم نے کٹ لگایا ہے پھٹی کو نیچے والے کپڑے پر اس کے بعد یہاں پہ بنائیں گے ٹھوکا تو اوپر سے برابر کریں گے تو اس کو اس کے اندر کر کے جو ہافی نیچے چھوڑا ہوا تھا ہم نے کپڑا اس کو اندر کریں گے اور یہ جو پائپنگ کا سائٹ پہ کپڑا ہوگا اس کو بھی اندر کی طرف کر کے تو اس کے اوپر لگائیں گے سلائی کونے پہ آکے تو اس کو اپ ٹرن کریں گے اب یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ پھٹی ہماری کمیز کے بلکل سینٹر میں ہو اور اوپر سے بھی اس کو برابر کرتے جانا ہے کہ اوپر نیچے پھٹی نہ ہو جائے اب آگے والے کونے پہ آکے تو اس کو اوپر کی طرف لے کے آئیں گے لیکن اب یہاں پہ ہم ٹھوکا کتنا رکھنا ہے یہ دیکھیں گے میں نے ایک ان سے تھوڑا سے زیادہ میں نے یہاں پہ نشان لگایا ہے آپ اس طرح بھی نشان لگا سکتے ہیں یا چاک سے ہلکے ہلکے سٹرک لگا لیں تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا تو جتنا ٹھوکا رکھنا ہے اتنے سلائی اوپر آکے تو اس کے اوپر سلائی لگائیں گے پھٹیوں کو برابر کر کے اس کے اوپر سلائی پھر دو دن دانگ کے اوپر اور پھر ایک اور سلائی سلائی کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے اس کے پھر لیں گے کمپلیٹ پورے سوٹ کی کٹنگ اور سٹریچنگ کی ویڈیو ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہے اس لئے میں نے اس کو تین پارچ میں ڈیوائیڈ کیا ہے یہ والا سیکنڈ پار تھا آپ فرسٹ اور تھرڈ پارٹ ڈسکریپسن باکس میں اس کا لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ